ہمارا پریاز تو شانتی بنائے رکھنے کا ہی ہے لیکن اگر پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جس بہتشاہ میں ان کو سمجھ میں آتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جواب بہت قرارہ دیا جائے میں نے تو کہا ہے میر صاحب کہ you declare a diplomatic emergency اچھا ہم فضولیات میں وقت زائے نا کریں انڈین بارڈر سکیوٹی فورسیز نے پاکستان کو openly وارن کیا ہے اٹیک کیا گیا ہے ایلو سی پہ کشمیر ایلو سی پہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اگر اب ایسا ہوا تو قرارہ جواب دیا جائے گا ایٹم بم میں تو آپ نے بنایا تھا نا تکائے کے لیے بنایا تھا ابھی تک تو چلایا نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں چلائیں گے آپ کی سردی وائلیشن بھی ہو جاتی ہے بہت ساری اور کام بھی ہو جاتے ہیں اور آپ بیٹھ کر کے واجہ بجاتے رہتے ہیں اب زیادہ ہیں یہ مجھے میں اس پہ بھی بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن سال جو ہے اس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید حالیت تاریخ کا سب سے سخت سال ہوگا کہ ہم نے پچھلے کم از کم بیس سال اس قوم کو پڑھایا ہے کہ جہاد کرنا ہے تو اب جہادیوں کو ہم نے قرار دینا ہے دہشت کرت تو لہٰذا اس کے لیے لوگوں کے منڈ چینج کرنا پڑیں گے اب اس میں دوستو ہمارے بھارت کی طرف سے اور اس کے اندر بھی خاص کر ہماری بھارتی سینہ کی طرف سے اس میں پاکستان کو جس طریقے کی اور جیسی جیسی جو دھمکیاں دھی جا رہی ہیں انہوں نے اب دوستو پاکستانی میڈیا کے تو پرونتلے کی زمین کھسکانے شروع کر دیا اور اس کے اندر بھی خاص کر پاکستان کے مینشٹری میڈیا کے کیونکہ اب دوستو حالی میں پاکستان کو ہمارے بھارت کی طرف سے کچھ ایسے ایسے سپرائز دیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں پاکستانی میڈیا نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایک طرف تو کس طریقے سے بھارت پاکستان کے اندر اب اکال لانے کی تیاریاں کر رہا ہے اور اس کے اوپر سے اب ہماری رکشیہ منتری اور ہماری رکشیہ منتری کے ساتھ ہماری بھارتیے سے نا اب پیوکے کو لے کر جیسی جیسی جو باتیں کہہ رہی ہیں کی پیوکے تو اب پاکستان کے پاس بس کچھ ہی دنوں کا مہمان بچا ہے اور اب پیوکے کو بھارت کے اندر ملانے کے لیے بھارت کو تو اب ایک گولی تک نہیں چلانی پڑنے والی اب دوستو ان بیانوں کو پاکستانی میڈیا تو بلکل بھی حجب نہیں کر پا رہا ہے اور اب اس کے اوپر سے اب پاکستان کے اندر جو کھانے کی چیزوں کے حال ہو رکھے ہیں پاکستان کے اندر اس میں جو آٹے کی پرائس ہو چکی ہے اور اس کے ٹھیک دوسری طرف ہمارے بھارت کے اندر اس میں جو آٹے کی پرائس چل رہی ہے اس کو دیکھر بھی آج کے سیڈے میں دوستو پاکستانیوں کے تو ہو سڑے بیٹھے ہیں انڈین بارڈر سکیوٹی فورسیز نے پاکستان کو اوپنلی وارن کیا ہے ایلو سی پہ کشمیر ایلو سی پہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور اگر اب ایسا ہوا تو قرارہ جواب دیا جائے گا پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ کیا واقعی میں کشمیر میں ایلو سی پہ سیز فائر کی خلاف ورزی پاکستان کی سائٹ سے ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے ہم یہاں پہ کبھی کشمیر کا کبھی فلسطین کا نعرہ لگاتے ہیں جی بہت ظلم ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی کشمیر کی بات کریں ریسنٹی انڈیا جو بی ایس ایف ہے ان کی ادھر سے ان کے بارڈر سکیوٹی فورس ان کے آئی جی نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہم قرارہ جواب دیں سیز فائر کی خلاف ورزی کشمیر میں کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے کیا کہیں گے یہ کشمیر کے ایشوز کے اوپر آپ کیا اپینین رکھتے ہیں ایزے پاکستانی یوتھ ایزے پاکستان کے جو سٹوڈنٹ ایزہ کشمیری میں ہے سب سے پہلے یہ بات آپ کشمیری ہیں جی جی سیون میں جو ہے نا ہمارے ابو اجداد وہاں سے ہجرت کر کے پاکستان میں آئے تھے تو میں یہ کہنا چوں گا کہ ہماری پاکستان کی جو گورنمنٹہ یہ صرف بڑھ کے ماری اور باتیں کرتی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کرتی چھتر سال میں چھتر سال میں انہیں کچھ نہیں کیا ہمارے آرمی دنیا ہمیں یہی بتایا تھا ہمارے آرمی نمبر وان آرمیہ ہم نے ساتھویں بڑے نیوکلئے پاور رکھی ہوئی ہے لیکن یہ صرف جو ہے نا نمائش کے لئے رکھی ہیں ان کا ہمیں استعمال بلکل نہیں کرنا تھا ہمارا اللہ کی ذات کے اوپر سے بلکل ہی قیقین حتم ہو چکا ہے پاکستان چاہتا نہیں آیا کہ کشمیر جو کشمیر ہے اس کو ملے فریڈم کیونکہ بیسکلی بات یہ ہے کہ یار چھتر سالوں سے یہ کچھ نہیں کر رہے ٹھیک ہے جو ہماری گورنمنٹ ہے جو لوگ ہیں وہ صرف لوگوں کے جذبات ان کے جناب وہ سب کے لوٹ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں بلکل ہم نے نوٹ کی ہے جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں تب کشمیر کے نعرے بھی لگتے ہیں تب مذہبی سینٹیمنٹس بھی جون سا ان کے ساتھ کھیلا جاتے ہیں صرف ان کے جذبات لوٹنے کے لیے آپ یقین کریں جب بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے پاکستان بھائی اپنا موقع سائٹ پہ ہوتا ہے جب بھی عالم سطح پر کشمیر کے معاملے پر کوئی بندہ بھی بات کرے وہ جناب چھپ رہتے ہیں پاکستان چھپ رہتے ہیں ایدہ پی ایم جو جو مارے نواز شریف صاحب کف لوگ تھے بھائی کشمیر کے معاملے پر سب لوگ رہے ہیں چھپ عالم کا جذبات لوٹیں سٹارٹ پہ گئے ہیں وہ جناب کہتے رہے ہیں کہ بھائی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ان کو ہمارے کچھ نہیں ہوا بھائی کچھ بھی نہیں ہوا یہ کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہیں ملوہ ان کے جو بڑے ہیں وہ کشمیر سے آئے تھے یہ شاید تھوڑا بہتر جانتے ہوں ہیں ایٹلیس ہمارے سے بہتر جانتے ہوں کہ اچھا مجھے یہ بتائیں اس ٹیم جو کشمیر کی سیچویشن پاکستان میں ہے پاکستان سائٹ کشمیر اور انڈیا سائٹ کشمیر وہاں پہ ٹکنالوجی کی وہاں پہ ڈیویلومنٹ کی اگر بات کریں میں نے جو خبروں میں دیکھ رہا ہوں دن با دن بڑھتی جا رہی ہے وہاں پہ سعودیہ جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹ یو اے ہی وہاں پہ جا کے انویسٹ کر رہا ہے ہمارے یہاں کے کشمیر میں اور اس کشمیر میں فرق کیا آج یہی جو آپ نے جیسا کہ آپ نے بات بتایا یہی میجر فرق ہے اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہیں ہماری گورنمنٹ کی معاشی پالیشی ہیں جو وہ ناکامی کا بہت بڑا باعث ہے ہمارا کشمیر جو ہمارے پاس ہے کم از کم اس کو مکمل طور پر اگر وہ سیاحتی طور پر بھی ان کر لیں نا تو پھر بھی یہ ہمارے لیے ہماری میشت کو بہت آگے لے کے جا سکتا ہے لیکن انہوں نے اس چیز کو بھی ختم کیا ہوا ہے یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے نا بس وہی جیسے میرے بھائ میں نے پہلے بتایا کہ یہ صرف بڑھ کے ہمارتے ہیں اور جہاں جب بھی کوئی بھی ملک جب وقت ہوتا ہے نا کشمیر کے ساتھ یا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہونے کا تب اس ٹائم یہ جو ہیں بھی ہائنڈ دا سینز چلے جاتے ہیں بڑی بات یہ ہے ہم جو میں ہمیشہ جب بھی کشمیر کا ٹاپک ہوتا ہے ایک سوال لگتا ہوں اور کسی کے پاس یہ جواب نہیں ہے میں یہ سوال لگتا ہوں کہ ہمیں جو کشمیریوں سے محبت ہے ہم یہ کہتے ہیں نا جی کشمیر سے بڑی محبت کشمیریوں سے بڑی محبت جو ہمارے سائٹ پہ کشمیر ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں پوائنٹ تو یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے کچھ کر رہے ہیں اپنے سوڈنٹس کو وہ تعلیم دینی پڑے جس کا ان کو فائدہ ہو جس کے لیے ذریعے وہ دنیا میں بھی جائے نا کہ پوری انڈیا میں آپ کو بتا ہے انڈیا پوری دنیا میں اپنا ٹیلنٹ بھیجتا ہے کیسے بھیجتا ہے کیونکہ ان کا نساب تعلیم اس قابل ہوتا ہے آپ بھی نہیں کر سکتے اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ نساب تعلیم بدلیں ان کو ٹیکنالوجی پہ ڈالیں آپ یہ سٹیپ اٹھائیں اور اس کے بعد بچوں کو جو بھی آپ کی بچے باہر جا سکتے ہیں جو لرن کر سکت کریں ان کو چھوٹے بنیادوں پر کرزہ جات دیں یا جو بھی کریں آپ سیٹ اپ ان کے بارے میں سوچیں نوجوانوں کو آپ بزنس میں لے کر آئیں آپ اس کے بعد ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کی بات ہوتی ہے آپ اس کو توجہ دیں آپ کی یہ چیزیں ہیں آپ کے پاس آپ تفریق کے نام پر آپ تفریق کے علاوہ بہت کچھ لوگ آپ جانتے ہیں کہ کتنا یہ ٹریلین ڈالرز کا اور ملین ڈالرز کا کمائی ہوتی ہے آپ کی انڈرسٹری تباہ ہے آپ انڈرسٹری کو دوبارہ سٹیبل کریں اب اس کے علاوہ جو س سے اس کو پاک کریں اور سیہت کے لیے کچھ سرٹن چیز قسم کا محول چاہیے آپ وہ محول بنائیں آپ کے پاس بہت سارے تاریخی مقامات ہیں بہت سارے کام میں جو ہو سکتے ہیں کوئی کچھ ناممکن نہیں اور اچھا چند سالوں میں ہو سکتے ہیں آپ کریں اور اس کے بعد آپ دیکھیں ملکی حالات بہتر ہو جائیں گے بلکل ہمارا آپ نے دو تین پوائنٹس بڑے زبردست ریس کیا آپ نے ٹوریزم کی بات کی نو ڈاؤٹ کی پاکستان میں بلوچستان میں جب میں پہلی دفع گیا تو میں خود احران ہو گیا ان کی بیچز دیکھ کے بلیم می کہ میں وہ پکچر جب میں نے بنائی تو میرے کچھ دوست کچھ کلاس فیلوز میرے آسٹریلیا میں رہتے تو مجھے کہتا یار کس کنٹری کے بیچے میں گیر بلوچستان ہے تو بلیم می کہ وہ یقین نہیں کر رہے تھا مجھے کہتا یار تم جھوڑ بول رہے ہو مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کتنی خوبصورت جگہ ہو سکتی ہے اپنے بنایا تھا نا تو کائے کے لیے بنایا تھا ابھی تک تو چلایا نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں چلائیں گے آپ کی سردی وائیلیشن بھی ہو جاتی ہے بہت ساری اور کام بھی ہو جاتے ہیں اور آپ بیٹھ کر کے واجہ بجاتے رہتے ہیں اس میں دوستو پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ہی پاکستانی میڈیا کا اس میں جیتنا برہ ٹائم چل رہا ہے اتنا برہ ٹائم تو دوستو کسی کا بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس میں دوستو پاکستان کی تو دنیا میں ہر طرف سے دھولائی کی جا رہی ہے دنیا کے اندر اس میں دوستو کوئی بھی ایسا دیس نہیں بچائے اور خاص کر کہ تو پاکستان کے پڑوسی جہاں سے پاکستان کو ہر دن کوئی نہ کوئی سپرائز نہ ملتا ہو اس میں ایک طرف تو پاکستان کا پڑوسی ایران پوری طریقے سے اب بھارت کے رستے پہ جا چکا ہے اب سیم بھارت کے جیسے ایران ہے وہ پاکستان کے اندر گھوس کر پاکستان کو ٹھوک رہا ہے اور ایک طرف افغانستان نے دوستو جو پاکستان کی حالت کر رہی ہے اس کے تو کہنے ہی کیا ہے اور اب تیسری طرف سے بھارت نے ہماری بھارتی آرمی اب اس میں پاکستان کو جیسی جیسی باتیں کہہ رہی ہے اور اکیل ہماری بھارتی سینا ہی نہیں ہماری بھارتی سینا کے ساتھ ہی ہماری دیش کی جو پولیٹیسیانز ہیں وہ اب آگے کا جیسا جیسا جو ٹارگیٹ بتا رہے ہیں اس نے تو اب دوستو پاکستانی میڈیا کے تو پیرو دلے کی جمین کھسکانے ضرور کر دیا کیونکہ اب تک یہ چیز بھی پاکستانی میڈیا کو تو بڑے اچھے سے پتا چل چکی ہے کہ بھارت کا مقابلہ تو اب پاکستان کسی بھی حال میں نہیں کر سکتا اور اگر بھارت اب کچھ کرے گا بھی تو پاکستانا وہ اسے روک بھی کسی حال میں نہیں پائے گا اور اس کے اوپر سے موڈی جی نے بھارت کی جنتا سے جتنے بھی وادے کیا تھے ان میں سے وہ لگ بگ 70 سے 80% وادی تو اس میں تک پورے کر چکے ہیں اور اب یہ صرف پیوکے والا پرو میسی بچا ہے اور اب دوستو اسی چیز نے پاکستانی میڈیا کی ٹینس نے بڑھا رہے کیا پاکستان کے منشٹری میڈیا کی ٹینس نے بڑھا رہے کیا کہ موڈی نے بھارت کی جنتا سے جتنے بھی وادے کیا تھے وہ سارے پورے کیا اور اب جیسا بھارت کا رکھ دکھائے دے رہا ہے بھارت اسے میں جس طریقے سے ہمارے پاکستان کا جو پانی بند کر رہا ہے بھارت میں اب جس طریقے سے پاکستان کو ہر طرف سے کمزور کرنے کی کوشی سے چل رہی ہیں اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیوکے بھی اب ہمارے پاس زیادہ دن نہیں بچنے والا ہے اور اس کے دوسری طرف تو اب دوستوں خود پاکستانی اس چیز کو اشیپٹ کرنے لگے ہیں کہ جس کس میر کو پاکستان ہر سمیہ واپس لینے کی باتیں کرتا رہتا ہے جس کس میر کے اوپر یہ پاکستانی ہر سمیہ جو اپنا حق جتاتی رہتے ہیں اب اس کس میر کے عام لوگی اب پاکستان کی حالت دیکھ کر پاکستان کے اندر صرف آٹی کی پرائز دیکھ کریں پاکستان کے اندر اب آنے کو تیار نہیں ہوں گے اور اب ہمارے پاکستان کے اندر تو یہاں تو اس کے اولٹا حال ہونا شروع ہو چکے ہیں اولٹا ہمارے جو پیوکی کے لوگ ہیں وہ اس میں بھارت کے اندر جانے کو دولے ہوئے ہیں